اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں محمد سعید ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم سٹوڈینٹس آج ہمارے پاس یہ ایک اوپو کا فون ہے اوپو اے تھرٹی سیون سوفٹر پرابلم ہے اس میں تھوڑا سا یہ فون بسیکلی آیا ہے ہمارے پاس کے کسٹمر کا کہنا ہے کہ اس کو جب وائ فائی کے ساتھ کنیٹ کریں تو جہاں پہ پاسورڈ دینا ہوتا ہے تو نیچے کی بورڈ نہیں آتا اس کے علاوہ میسیج ویرہ بھی ٹائپ کریں تو یہ کی بورڈ شو نہیں کرتا ہے تو یہ کی بورڈ کیوں نہیں شو کرتا کوئی سوفٹر سے لیٹڈ ایشو ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ آیا یہ دیکھنے یہ میں میسیج ٹائپ کرنے کے ایڈ بٹن پر کلک ہے تو کوئی مسئلہ کی بورڈ نہیں آرہا اور ایسے یہ دیکھیں اس کو میں وائ فائی کے ساتھ کنیٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں وائ فائی کنیٹنگ اگر ہم کرواتے ہیں یہ آپ کو میں قریب سے دکھا دوں تو اس میں دیکھ لیں وائ فائی کے ساتھ جب ہم نیٹ وکس چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ پاسورڈ جہاں پر دینا ہے ادھر کلک کریں تو نیچے کوئی کی بورڈ اپیئر ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اس کا پاسورڈ دے سکیں ٹھیکے تو بیسیکلی یہ سوفٹر پرابلم ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو فلیش کرنے سے یہ مسئلہ ریزالف ہوتا ہے یا نہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی فلیشنگ یو ایم ٹی کی ایم ٹی کے اپلیکیشن سے کرواؤں گا کچھ سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ یہ جو یو ایم ٹی کی ایم ٹی کے اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے یہ پہلے میں آپ کو سوفٹر دکھا دوں یہ اس کا فارم ویر پڑھا ہے نیٹ سے میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ کر کے رکھ دیا ہے تو یو ایم ٹی سے اس لیے میں کروارا ہوں کچھ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ جو یو ایم ٹی سے سکرین لاؤ پڑھا ہے تو ہر جاتے ہیں لیکن اکثر موبائل فون فلیش نہیں ہوتے کنیکٹ ہی نہیں ہوتے تو کیوں نہیں کنیکٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں آج آپ کو سمجھا دوں گا کیا غلطی آپ لوگ کرتے ہیں کیوں نہیں کنیکٹ ہوتا تو یہ دیکھیں یو ایم ٹی کی ایم ٹی کے اپلیکیشن کو ہم رن کرتے ہیں ایم ٹی کے مارڈیول کو اور یہاں سے نیکس دیکھیں اب کرنا یہ ہے کہ جیسے اپلیکیشن رن ہوگی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا میں سلائٹ کر دوں اچھے یہ دیکھیں یہاں سے سکیٹر یہ تری ڈاٹ بٹن یہاں سے آپ نے فرم ویر دینا ہے جہاں پہ بھی آپ نے فرم ویر اس کا ایکسٹرٹ کر کے رکھا ہے میں نے ڈسٹوپ پہ رکھا ہے تو ڈسٹوپ سے اس کا جو ہے فرم ویر دیتے ہیں یہ اوپو اے تھرٹی تھری ایم ایم ٹی سکس سیون فائی سیرو کا فولڈر آپ کو یقینہ نظار آ رہا ہوگا تو اس فولڈر کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے اس کے سکیٹر فائل دینی ہے یہ دیکھیں یہ فرم ویر فولڈر ہم اوپن کریں گے اور یہاں سے سکیٹر فائل دیں گے یہ فرم ویر فائل ڈاٹ کم سائٹ سے اس کو ناؤنڈ کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں اب آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ ایو ایم ٹی میں جو ہے اس کی جو میڈیا ٹی مارڈیول ہے اس میں فلیشنگ کے لیے ہائی سپیٹ پورڈ کو لازمی آپ نے چیک لگانا ہے اگر یہ ایسا آپ چیک نہیں لگائیں گے تو پھر فلیشنگ میں ایک گھنٹے سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے اس کا لازمی خیال رکھئے گا اس کے بعد ہم فلیش بٹن پر کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو موبائل کنیکٹ کر کے دکھا رہا ہوں اس وقت تو موبائل کنیکٹ نہیں ہوگا کوئی رسپانس نہیں آئے گا بلکہ یہ چارجنگ پر چلا جائے گا دیکھیں یہ تھا جی سٹوڈنٹس کا کوئیسٹن کہ جی اکثر فون اس کے ساتھ لگائیں تو وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوتے ہیں تو دیکھیں جی کنیکٹ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو بتایا تھے میڈیا ٹی کے کچھ فون بوٹ کی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو بوٹ کی ہولڈ کرنا ضروری ہے اوپو کا جی موڈل ہے ایس کی اپ ڈاؤن دونوں بوٹ کیس ہیں ایس کی اپ ڈاؤن دونوں کی ہولڈ کر کے جب آپ کیبل لگائیں گے تو آپ دیکھیں فون آپ کا کنیکٹ ہو گیا ہے اور یہ فلیشنگ پراسس جو ہے آپ کو سکرین پر سارا نظر آ رہا ہوگا اس پر اب دیفنیٹلی توہ سارا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں دیکھیں اگر اسی فون کو آپ اوینجر کی میڈیا ٹی مارڈل سے کنیکٹ کروا کے فلیش کرواتے تو آپ کو کوئی بوٹ کی ہولڈ نہیں کرنا پڑتا ٹیک ہے انہوں نے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر آرٹو ڈیٹیکٹ سسٹم رکھا وہ ہے اس وجہ سے ہو گیا ہے ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آرام سے کنیکٹ اس طرح سے اگر آپ اس کو سی ایم ٹو ڈانگل کے ساتھ بھی ٹرائی کریں گے تو شاید آپ کو بوٹ کی ہولڈ نہ کرنا پڑے بٹ آپ کو دیورنگ دا کورٹ سمجھایا تھا کہ میڈیا ٹیک کے زیادہ تر سیٹوں کی بوٹ کیس نہیں ہوتی ہیں بٹ اس کے باوجود کچھ سیٹ جو ہے والیم اپ کیسے یا والیم ڈاؤن کیسے یا والیم اپ ڈاؤن دونوں کیس کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں یا پھر ہمیں ملٹی کیبل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹیک ہے اوپو کے فون یاد رکھے گا ان کے لیے بوٹ کی ضروری ہوتا ہے بوٹ کی کے بغیر یہ اکثر کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یو ایم ٹی کی اپلیکیشن ہے وہ بغیر بوٹ کی کے کوئی رسپانس نہیں کرتی اور جیسے بوٹ کی کنیکٹ کر کے ہم جب اس کو کنیکٹ کرواتے ہیں تو پھر یہ آرام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھنے فلیشنگ پراسس جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہائی سپیڈ پورٹ کو چیک لگانے سے یہ فاسٹ ہو رہا ہے اگر اس کو آپ چیک لگانا غلطی سے بھول گئے تو پھر یاد رکھئے گا ایک گھنٹے سے بھی زیادہ جو ہے نا اس میں اس کی فلیشنگ میں لگ سکتا ہے فلیشنگ میں کیونکہ یہ سسٹم فائل ہے یہ سب سے بڑے سائز کی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے باقی فائلیں شارٹ ہوتی ہیں وہ جلدی ہو جاتی ہیں فلیش تو یہ سسٹم فائل جو ہے نائنٹی فائل سکس پرسن تک تقریباً کپلیڈ ہو چکی ہے اس کے بعد باقی دو ہی فائلیں رہ جائیں گی کیشے فائل اور یوزر ڈیٹا کی یہ دو فائلیں ہاں جی کیشے اور یوزر ڈیٹا یوزر ڈیٹا کے اندر کوئی سپیس خاص ڈیٹا نہیں ہوں گا اس وجہ سے یہ بھی فاسٹلی موف کر رہی ہے سائز بھی اس کا چھوٹا ہوتا ہے سامسنگ کے سیٹوں میں یوزر ڈیٹا کی فائل بھی اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے جی بیز میں اس کا سائز بھی ہوتا ہے اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے فلیشنگ میں تو اس وقت دیکھ لیں یہ یوزر ڈیٹا کی جو فائل ہے یہ بھی فلیش ہو رہی ہے فون میں اور آئی تھنک کہ یہ آخری فائل ہوگی اس کے بعد موبائل ہمارا آٹومیٹیکلی ری سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر نہ بھی ری سٹارٹ ہوا تو آپ کیبل اتار کے منوالی اس کو پاور کی ہولڈ کریں گے فون آن ہو جائے گا یوزر ڈیٹا کے بعد ہم یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی فلیشنگ ڈن لکھا آ گیا ہے ڈسکنیکٹ کیبل اینڈ پاور آن فون اس نے میسیج بھی دے دے کہ اب آپ کیبل اتار کے فون آن کر لیں تو میں نے کیبل نہیں اتار اب ایسے دیکھیں فون ہمارا جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو پرابلم تھا اس میں وہ یہ تھا کہ وائ فائی کے ساتھ کنیٹ کریں تو کی بورڈ شو نہیں کرتا اور میسیج ویرہ بھی کریں تو کی بورڈ شو نہیں کرتا فون آن ہونے میں توہ سا ٹائم لگا سکتا ہے دو تین چار منٹ لگ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ توہ سا بیٹ کر لینا ہے اگر یہ ٹائم پانچ دس منٹ سے زیادہ لگ جائیں تو پھر ایک دفعہ فورس پاور یہ دیکھیں جی فون آن ہو گیا ہے اب ہم انگلیش لینگویج سیلیٹ کر کے نیکس کرتے ہیں اور یہ وائ فائی کنیکشن دیکھیں آ گیا ہے اب وائ فائی پہ کلک کرتے ہیں اور اوکی کہتے ہیں اب نیچے کی بورڈ جو ہے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سوفٹر سے ہی لیٹڈ ایشو تھا اور ایک دفعہ ہم میسج کو بھی ٹائپ کر کے دیکھ لیتے ہیں وائ فائی کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کرواتا ہوں پاسفورٹ دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کنیکٹ ہوتا ہے یا نہیں تو یہ بھی جو ہے ورکنگ کر رہا ہے ٹوٹل پراپرلی اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں پھر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں بیک کرتے ہیں سوری پاسفورٹ جو ہے وہ غلط انسرٹ ہو گیا تھا کوئی مسٹیک تھا انکریکٹ دوبارہ پاسفورٹ انٹر کر کے کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں اس کو ہم نیکسٹ اگر کریں اور بگن کر کے آگے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میسج والی سائٹ پہ جو ہے یہ کی بورڈ اپیر ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ اس کی سیٹنگ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ ڈیسٹ اوپ پہ آگئے ہیں اور یہاں سے ہم میسج اوپن کر کے دیکھتے ہیں میسج اور اکے کرتے ہیں تو ایڈ بٹن پہ تو یہ دیکھیں جب کی بورڈ اپیر ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مسئلہ کوئی سوفٹر سلیٹڈ ہی تھا تو جو ہی فلیش ہوا ہے تو یہ فون اکے اپنے نارمل فارم پہ آگئے ہیں تو ہوپ کے بعد آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں بس یہی تھا بتانا تھا آپ کو کہ کبھی کبھار اگر موبائل کا کی بورڈ اپیر نہ ہو میسج کرنے پہ یا کسی بھی جگہ پہ تو یہ سوفٹر پرابلم بھی سم ٹائمز ہوتا ہے اور فلیشنگ کرنے سے ہمارا یہ پرابلم سواب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم ہمارا سواب ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ